جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کی ذاتِ گرامی کو اللہ جللہ مجدہ الکریم نے جو روحانی مقامات عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے جو طریقت کے جو سلسلے چلے اور جن جن اولیاءِ کرام کو حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کے ذریعے سے آپ کی ذات سے جو روحانی فیض پہنچا اور انہوں نے چہار دانگِ عالم کے اندر نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی ایک پہلو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کی ذاتِ گرامی کا یہ بھی ہے کہ وہ کون سے اولیاءِ کرام ہیں کہ جن کو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کی ذاتِ گرامی سے وہ روحانی فیوز و برکات ملے کہ ان روحانی فیوز و برکات کی نسبت سے برکت سے اور ان روحانی فیوز و برکات کے متصل ہونے کے بعد ان علیہ کرام نے پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی نظام کو فیلایا سب سے پہلے جو پوری دنیا کے اندر ایک نام جانا پہچانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے وہ سرکارِ مابوبِ سبانی کندلِ نورانی شعبازِ لا مکانی حضور سیدنا و سندنا شیخ عبدالقادر جلانی المعروف غوثِ عظم دستگیر رضی اللہ تعالی و اردہ و انہ کی ذاتِ گرامی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو بھی برائے راست جس طرح جنابِ سیدنا مولا کائنات مولا مرتضا کرم اللہ تعالی و جل کریم سے فیض ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جنابِ مولا کائنات کا لعابِ دہن چاٹ کر آپ نے روحانی خلافتیں اور روحانی امانتیں حاصل کی اسی طریقے سے جنابِ سیدنا غوثِ عظم دستگیر رضی اللہ تعالی و اردہ و انہ کو جو روحانی فیض ملا اس روحانی فیض کے اندر ایک جو سلسلہ آپ کا جو نصب کے اعتبار سے آپ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی و اردہ و انہ سے بھی ملتا ہے یہ شیخ مہیدین ابن عربی رحمہ اللہ نے فتواتِ مکیہ کے اندر اس بات کی سراحت کی ہے کہ آپ کو جس طریقے سے نصبی اعتبار سے یہ برطری اور یہ فوقیت حاصل ہے کہ آپ جنابِ عدرِ قرار کرنا اللہ تعالی و کریم کے بیٹے ہیں اسی طریقے سے آپ کا جو شجرہ نصب ہے وہ جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی و انہ سے بھی ملتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کا جو شجرہ نصب ہے وہ جنابِ عمرِ فاروق سے بھی ملتا ہے اور جنابِ عثمانِ غنی سے بھی ملتا ہے اور مولا علی سے تو ملتا ہی ملتا ہے اس کے بعد جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ و انہ کا جو روحانی فیض اور آپ کا جو روحانی سلسلہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ وردہ و انہ تک پہنچا میں چاہوں گا کہ اس بات کو آپ تمامی احباب بڑی توجہ سے سنیں پہلی گفتگو پہلی پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ و انہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے دین کی اشاعت اور دین کی اقامت کا کام کیا اسی طریقے سے اجلہ اولیاء نے آپ کی ذات گرامی سے فیوز و برکات حاصل کیے ان میں سے ایک کا تذکرہ میں نے کر دیا حضرت سیدنا صلی اللہ عنہ و انہ کا اور دوسرے جو مشہور و معروف پوری دنیا کے اندر جتنے سلاسل ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سلاسل ہیں میری معلومات کے مطابق تین سو سے زائد سلاسل ہیں ان میں سے مشہور جو سلاسل ہیں وہ چار ہیں قادری چشتی نقشبندی سوروردی ان تمام سلاسل کے اندر ان چار سلاسل کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر جو سلاسل ہیں دو سو چھینوے سلاسل ان تمام سلاسل کے اندر ایک شخصیت کا نام کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے گھومتے پھرتے ہوئے اور شدرہ ہائے طریقت کو ملاتے ہوئے ایک شخصیت کا نام ضرور آتا ہے اور وہ شخصیت حضرت سیدنا جنہید بغدادی رضی اللہ عنہ و اردہ و انہ کی ہے حضرت سیدنا جنہید بغدادی رضی اللہ عنہ و اردہ و انہ کو یہ کمال حاصل ہے کہ آپ کو دو روحانی سلسلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و اردہ و انہ سے عطا فرمائے گئے یعنی کہ آپ کو دو روحانی خرقے جو صوفیہ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو دو روحانی خرقے خرقے سے مرادی ہوتی ہے کہ وہ جو روحانی جو امانتیں ہوتی ہیں وہ حضرت سیدنا جنہید بغدادی رضی اللہ عنہ و انہ کو دو واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے اور آپ کا جو سلسلہ روحانیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و انہ تک پہنچتا ہے پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے قرات کے امام آج بھی جتنے بھی قرآن کرام جتنے بھی لوگ قاری بنتے ہیں وہ ان کی اس کتاب کو لازمی پڑھتے ہیں جس کو جزری کہتے ہیں کتاب الجزری قرات کے اندر آپ کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی آدمی قاری نہیں بنتا جن کا نام امام شمس الدین جزری مشہور ہے آپ کی کتاب اصل المطالب کے اندر آپ نے اس بات کو منشن کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس طریقے سے مجھے روحانی امانتیں اور روحانی خرکے جنابِ حیدرِ قرار کررم اللہ تعالیٰ کریم سے پہنچے اسی طریقے سے مجھے روحانی خرکے اور روحانی امانتیں جنابِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ سے بھی پہنچی ہیں پھر اس کے بعد ایک اللہ کے بہت بڑے ولی مقدوم جانگا جانیا کون نہیں جانتا ان کو پوری دنیا کی سیر کرنے والے اور پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے اور آپ کی کرامتیں آپ کے فضائل آپ کے کمالات اور آپ کے مناقب زبان زدے عام ہیں یعنی کہ پاکو ہند کے اندر کوئی احسا آدمی ہوگا جو مقدوم جانگا جانیا کو نہیں پہچانتا ہوگا بخاری سادات کا یوں سمجھئے کہ سرِ خیل جو اس خطے کے اندر ہیں وہ مقدوم جانگا جانیا ہے آپ نے بھی اپنی روحانی جو آپ کو امانتیں ملی ہیں اور آپ کو جو اپنے روحانی جو فیوز و برکات ملے ہیں ان روحانی فیوز و برکات کے اندر آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرے جو دو روحانی خرکیں ہیں یعنی جو دو روحانی مراتب ہیں اور جو مجھے جو دو روحانی طریقت کے جو سلسلے ملیں ہیں ان دو سلاسل کے اندر میرا جو فیض ہے وہ حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی سے ہے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں